آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اورنج اسکویش بنانے کی ریسیپی گھر پہ آپ خود بنا کر اس کو سٹور کر سکتے ہیں لمبے عرصے تک کے لیے بچوں کو بھی بہت پسند آئے گا چلیے ہم ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم یہاں میں نے لے لیے ہیں ایک درجن کینو ان کو ہم کاٹ لیں گے اور اس کا پہلے رس نکال لیں گے تو اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ فائدے بھی بتاتے چلوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کینو میں وافر مقدار میں وائٹیمن سی پایا جاتا ہے اور ہم وائٹیمن سی کو حاصل کرنے کے لیے کینو کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں وائٹیمن سی ہماری قوت مدافعت کو بوسٹ کرتا ہے اس کے استعمال سے آپ کے اسکن بہت اچھی ہو جاتی ہے لوگ وائٹیمن سی کی سپلیمنٹ بھی یوز کرتے ہیں تاکہ وہ جوان نظر آئیں لیکن سپلیمنٹ سے بہتر ہے کہ آپ نیچر طریقے سے وائٹیمن سی کا استعمال کریں وائٹیمن سی ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے خاص طور پر کینسر جیسی بیماریوں سے ہمیں سیف رکھتا ہے اورنج کا جوز نکال لیا ہے اب ہم اورنج کے جوز کو چھان لیں گے تاکہ بیچ یا کوئی بھی ریشہ اورنج کا ہے تو وہ چننگ میں رہ جائے اور ہمیں پیور اورنج کا رس مل جائے تو تمام اورنج کے رس کو چھان لیں آپ اس کے بعد ہم لیں گے ایک پین اور پین میں ڈالیں گے اورنج جوز اس کے بعد اس میں ایٹ کریں گے ایک کپ کے قرید چینی چینی ہمیں زیادہ رکھنی ہے اور اس کو مکس کر کے ہم پکانے سٹارٹ کریں گے میڈیم فلیم ہے اب ہم اورنج جوز کو باہل آنے دیں گے جب اورنج جوز باہل ہو جائے گا تو ہم پھر اس کا چھولہ ہلکہ کر دیں گے فلیم کو میڈیم رکھئے اور جب جوش آ جائے گا تو ہم پھر فلیم کو ہلکہ کر دیں گے تو یہاں پہ اورنج جوز باہل ہو چکا ہے اور فلیم کو میں نے ہلکہ کر دیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے لیمو کے چند کترے اور پھر اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو اب ہم ہلکی آج پہ اتنا پکائیں گے کہ اورنج کے جوز گھاڑا ہو جائے تقریباً ایک گھنٹہ یہ سے زیادہ لگے گا اورنج کے جوز گھاڑا ہونے میں تو میں نے یہاں پہ چھوڑ دیا ہے جب گھاڑا ہو جائے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی اب یہاں پر ایک گھنٹے سے زیادہ گزر چکا ہے اور اورنج جوز گھاڑا ہونے لگا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گی کیونکہ یہ تھنڈا ہو کے مزید گھاڑا ہو جائے گا آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا گھاڑا ہو چکا ہے اس کو ہم کسی بھی وٹل میں بھر کے سیف کر سکتے ہیں ہفتہ دس دن کے لیے اور جب آپ کو یوز کرنا ہو تو اس کو نکالیں اور اس میں پانی ملا کر اور آپ یوز کر سکتے ہیں آرام سے تو میں نے تمام اورنج سکویش کو جگ میں نکال لیا ہے اب میں اس میں سے تھوڑا سا گلاس کے اندر نکالوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گھاڑا یہ تیار ہوا ہے اب ہم اس کو گلاس میں نکال لیں گے آدھا یا اس سے کم تھوڑا سا گلاس میں نکال لیجئے اور اس کے بعد پانی ایٹ کر دیجئے اور اس کو اب اچھے سے مکس کر لیجئے میں نے جگ کے اندر بھی پانی ایٹ کر دیا تھا اور یہ ریڈی ہوئے کہ آپ اس کو اس طریقے سے پی سکتے ہیں اور سیف کرنے کے لیے اورنج سکویش کو گھاڑا رہنے دیں بغیر پانی کے اس کو آپ فریج میں رکھ دیجئے اور جب آپ کو یوز کرنا ہو تو آپ نکال لیجئے اور تھوڑا سا لیجئے گلاس کے اندر اور پھر اس میں پانی ایٹ کر دیجئے بہت ہی مزیدار سا یہ اورنج سکویش تیار ہو چکا ہے امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی اب نہ خیال رکھے گا اور فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا اللہ حافظ